جیسے کہ آج ہم آپ کو اس لوسن کے بارے میں بتائیں گے اس لوسن کا اپیوگ کس سمسیہ کس بیماری کیا ہو جانے پر اس لوسن کا اپیوگ کیا جاتا ہے کتنے عمر سے کتنے سال تک اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں اس کا پورا ڈیٹیل سے جانکاری آج ہم آپ کو ہندی میں دیں گے اس کو دن میں کتنی بار لگانا ہے کیسے لگانا ہے پورا ڈیٹیل سے کیا کیا ساؤدھانیاں رکھنی ہے یہ دواء لگانے کے بعد میں اس کا پورا ڈیٹیل سے جانکاری آج ہم آپ کو ہندی میں دیں گے جیسے آپ کے پورے سریر میں کہیں پر خجلی کی پرابلم ہے تو یہ لوسن کا اپیوک کر سکتے ہیں جیسے کی آپ کے سر میں جوان یا پھر روسی کی وجہ سے بہت زیادہ خجلی کی پرابلم ہونے لگتی ہے تو یہ اسے بھی ٹھیک کرتا ہے جیسے اگر آپ کو داد کی سمسیہ یا پھر ایچنگ کی سمسیہ ہوتی ہے تو یہ اس میں کافی اچھا کام کرتا ہے جیسے کی باڈی میں کہیں پر جیسے کی ایچنگ یا خجلی کی سمسیہ ہوتی ہے آپ رات کے ٹائم سوتے ہیں تو پھر سو نہیں پاتے ہیں پورے سریر میں خجلی کی جیسا محسوس ہوتا ہے تو آپ یہ لوسن اپیوک کر سکتے ہیں آپ اپنے پورے سریر میں اس لوسن کو لگا سکتے ہیں جیسے کی گرمی کے سیجن میں، تھنڈی کے سیجن میں یا پھر برسات کے سیجن میں خجلی کے جیسا ہونے لگتا ہے اچانک سے وہاں پر دانے پڑ جاتے ہیں تو دانے پورے سریر میں ہو جاتے ہیں اور ایک پرکار سے انگلیوں کے بیچ میں پھوڑا پھونسی کی سکایت ہو جاتی ہے تو اسے ٹھیک کرنے کے لیے اس لوسن کا اپیوک کیا جاتا ہے جہاں پر پھوڑا پھونسی یا خجلی ہو رہی ہے وہاں پر یہ لوسن اپیوک کیا جاتا ہے جیسے کی اگر پھوڑا پھونسی ہو جاتا ہے وہاں پر اس لوسن کا اپیوک کیا جاتا ہے اگر انگلیوں کے بیچ میں ہاتھ پیروں پہ اور جیسے کمر پہ کمر کے سائیڈ پہ اگر وہاں پر دانے پڑ جاتے ہیں خجلی کے کارڑ یا ویسے بھی دانے پڑ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ لوسن لگایا جاتا ہے چلی یہ جان لیتے ہیں اب اسے لگانا کیسے جیسے آپ نہانے کے بعد میں اسے گردن سے نیچے پوری باڈی میں جہاں پر خجلی یا جہاں بھی آپ کو کسی بھی پرکار کا سمسیہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے تو وہاں پر آپ اس لوسن کو لگا سکتے ہیں اس لوسن کو لگاتے ٹائم آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ یہ لوسن مو کے سائیڈ اور ناک کے سائیڈ نہ لگائیں جیسے کہ اگر آپ یہ لوسن لگائیں تو اس کے بعد میں آپ ڈی ٹال سابون جو بھی آپ کے پاس ہو اسے آپ اپنے ہاتھ کو اچھے سے دھولیں یہ لوسن آپ دن میں صبح سام یا پھر دوپار کو بھی لگا سکتے ہیں اس لوسن کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں جان لیتے ہیں جیسے کہ اگر یہ لوسن لگانے کے بعد میں اگر آپ کے باڈی میں ریڈنیس کی سمسیہ آ جائے ورننگ کا محسوس ہو اور ساتھ میں ہیڈیک کی سمسیہ ہو گئی ہے تو یہ لوسن ترند بند کر دیں اور اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے سمپرک کریں اور آپ جب بھی نہ آئیں تو سیمپو یا ڈی ٹال سے آپ نہ آئیں اور اس کے ساتھ میں جو کپڑا آپ نے پہنا ہے وہ کپڑا نہ پہنیں دوسرا کپڑا پہنیں اور اپنا ایک الگ تولی رکھیں اسے آپ اپنے باڈی کو ساف کریں کوئی بھی لوسن کوئی بھی دوہ آپ اپنی مرجی سے اپیوگ نہ کریں اگر آپ کو کوئی سمسیہ ہے تو اپنے ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے سمپرک کریں